تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات بھی بڑے نازک چل رہے ہیں پہلے سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو بھی پروٹیسٹ ہو دھرنا پر ذرچن ہو شانتی پور وقت امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ ٹھیک ہے ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں آپ اپنی آواز اٹھائیے کوئی منع نہیں کرتا اگر آپ شہریت ترمیم بل کے خلاف ہیں اگر آپ جمہوری طور سے دھرنا کرنا چاہتے ہیں آواز اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیے لیکن توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے جو شرارتی لوگ ہیں گسی آتے ہیں کہیں آگ لگا دی کہیں توڑ پھوڑ کر دی ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے امن کے ساتھ اور میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو قانون بنا ہے شہریت ترمیم بل اس میں دوبارہ سے پھر غور کیا جائے انسان ہے کبھی بھول بھی ہو سکتی ہے پھر غور کیا جائے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ آخر مسلمانوں کی غلطی کیا ہے شہریت ترمیم قانون بل میں آپ نے سب کو شامل کر لیا ہندو ہو سکھ ہو کرسچن ہو بود ہو جین ہو پارسی ہو دلیت ہو یہ ہو وہ ہو سب کو شامل کر لیا مسلمان کو نکال باہر کر دی آخر اس نفرت کی وجہ کیا ہے کچھ پتہ تو لگے حکومت کے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو کئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں ہے یہ تو عقل بتا رہی ہے کہ خلاف ہے بھئے آپ نے کوئی سوچ کے ہی تو نکالا ہوگا ہمارے ساتھ دو چار کو اور نکال دیتے ہیں ہمیں تسلی ہو جاتی ایسے ہمیں بالکل جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھیک دیتے ہیں ایسے نکال کے پھیک دو تو آخر وجہ کیا ہے این آر سی این آر سی کیا ہو سکتا ہندوستان میں ابھی ایک مہینے پہلے ووٹر لسٹ کا نام چڑھوانے کا ذکر آیا تھا تو لاہوری گیٹ پہ جو اس کا دفتر ہے ووٹر لسٹ کا وہاں پر جو بھیڑ چڑی تو ان کو لارڈ سپیکر لگا کے اعلان کرنا پڑا بھائیوں تمہارے ووٹر لسٹ وہ ہی چلے گا وہ ہی چلے گا ووٹر بنوانے کے لیے کارڈ ووٹر کارڈ بنوانے کے لیے جب بھیڑ پہنچ جاتی ہے تو وہاں دفتر میں جگہ نہیں ہوتی این آر سی ہو جائے گا این آر سی میں سب کو کھڑا ہونا پڑے گا چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے کوئی ہو چاہے عورت ہو چاہے مرض ہو نوٹ بندی میں جتنی لائنیں لگی تھی ایک سو پچیس آدمی مر گئے تھے کسی نے ایک آنسو نہیں بہایا ان کے اوپر این آر سی میں ہزاروں مریں گے لاکھوں لائن میں لگیں گے کیا ہندوستان میں یہ جان ہے ہندوستان کا جو آدمی ہے غریب ہے بیچارہ انپڑ ہے کسی کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا اس میں اسپیلنگ کیا ہوگی لکھنا نہیں آتی اگر کسی کو لکشمن لکھنا ہے تو کوئی لکشمن تو ایکس سے لکھ دے گا کوئی کے اور ایس ایچ لگا کے لکھے گا پھر آپ کہیں گے تمہاری اسپیلنگ میچ نہیں کرتی مسلمان ہے کسی میں احمد لگاوا ہے کسی میں خان لگاوا ہے کسی میں محمد لگاوا ہے کسی میں ایم ڈی لکھاوا ہے آپ کہیں گے میچ نہیں کھاتا یہ بیچارے کمپڑے لکھے لوگا ہندوستان آپ این آر سی بنا کے خوش ہو رہے ہیں این آر سی ہوگا این آر سی کبھی نہیں ہو سکتا کیا ہوگا کہ پھر لائنے لگیں گی پھر اس میں لوگ مریں گے پھر ایک مذاق بنے گا تو میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت اس بارے میں ذرا سوچے اور مسلمان لوگ جو کہتے ہیں مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نکال دیا لوگوں نے کہا جتنے گس پھیٹیے ہیں سب کو وہ ہر کیا جائے گا اور جسیے قانون ہے شہریت ترمیم بل اس میں سے مسلمانوں کو نکال دیا لوگ سمجھ گئے گس پھیٹیے کون ہیں مسلمان ہیں لوگ سمجھ گئے لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ بلکل ہی بے وقوف ہوں سمجھ گئے کہ گس پھیٹیے جن کو نکالا جائے گا کون ہیں مسلمان ہیں اسی لئے تو ان کو شامل نہیں کیا بنگلے دیش والوں نے کہہ دیا لاؤ جی اگر آپ نے کوئی فیرز بنا رکھیے تو لاؤ ہم اپنے لوگوں کو واپس لے لیں گے بنگلے دیش کے منتری نے آنے سے منع کر دیا اس نے کہا بتاؤ تو صحیح ہمارے دیش میں کون سی اقلیت کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اتیہ چار ہو رہا ہے بتاؤ ہندوستان میں رہنے والوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ افغانستان میں اتیہ چار ہو رہا ہے پاکستان میں اتیہ چار ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں ظلم ہو رہا کیسے بتا لگے گا کوئی لسٹیں بنا رکھی اپنے گھر کی لسٹ تو تیار نہیں ہو رہی باہر کی لسٹ ہوگی تیار کون سا ہے آپ کا آدمی جو وہاں پر بیٹھ کے تیار کر رہا ہے لسٹ سپریم کورٹ میں لوگوں نے عرضیاں ڈال دی نرسی کے خلاف شہریت ترمیم بل کے خلاف کون ہے وہ 59 پیٹیشنز آٹھ دس مسلمان ہیں باقی کون ہیں نون مسلم سے سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمیٹ کیا ہے باہر بھی احتجاج ہو رہا ہے اکسورڈ یونیورسٹی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ پر جو ظلم ہوا ہے طالب علموں پر جو ظلم ہوا ہے جو لڑکیوں پر جو ظلم ہوا ہے جو مسجد کے اندر آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ہیں جو لائبریری کے اندر توڑ کر توڑ پھوڑ کر کے پولیس گھسی ہے وہاں پر اکسورڈ میں دنیا میں تیس یونیورسٹیوں میں اور ہندوستان میں جگہ جگہ جو ایک کوہرام مچا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں شانتی پوروک احتجاج کرو اور جب شانتی پوروک احتجاج ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں دھارہ ایک سو چوالی سے نافذ یہ کیا بات ہی یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں نے اور ہمارے بھارت کی ہندوستانی قوم نے ہندوستانی قوم میں سب ہیں انہوں نے صبر کیا ہے صبر کریں گے لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ساری جیلیں بھر دیں گے یہ صبر ہے شانتی پوروک جیل بھرنے کی ضرورت پڑے گی بھر دیں گے بسے بھرنے کی ضرورت پڑے گی بھر دیں گے جو چاہے بھر والو کوئی ہمارے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جرم کر رکھا ہے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا دیشتو اپنا خون دیا ہے جنرل ایوب کا ٹینک جنرل ایوب خان کا ٹینک انیس سو پیسٹھ میں جب لاہور سے ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا ویر عبد الحمید نے اپنے جسم پر بم بان کر ٹینک کے نیچے لیٹ گیا جنرل ایوب خان کے ٹینک کو اڑا دیا تو ہم نے خون دیا ہے جناب ہم کوئی ایسے ہی نہیں ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھارت تھی کہ بھارت سرکار ان چیزوں پہ توجہ کرے جو ضروری ہیں جو بے روزگاری ہے جو مہنگائی ہے جو برشترہ چار ہے رشوت خوری کل کے اخبار میں لکھا تھا کہ یو پی کے جو احملے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صرف دو چاری اماندار ہیں باقی سارے برشتر ہیں بی جے پی کے لوگ اے میلے یوگی حکومت کے اتر پردیش کے وہ کہہ رہے ہیں سارے بے ایمان ہیں تو بارہ دیکھی ہم سیاست میں زیادہ بولنا نہیں چاہتے ان مسلمانوں کو ہمت بند آئیں گے ہم جنہوں نے مارکٹ بند کر کے احتجاج کیا میں نے سنا تھا ہمارے بھائی دو چار یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہنے لگے بھی یہاں ایک دن نہیں اگر ایک مہینے بند کرنا پڑے گا بند کریں گے سب سے پہلے ہمارا دیش ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا آئین ہے اس کے اندر جسٹس لیبرٹی ایکویلیٹی فی ریٹرنیٹی ڈگنیٹی آف ڈا انڈیویڈیوال جو ہمارا دستور ہے اس کے مطابق سرکار چلنی چاہیے لیکن سرکار یہ نہیں سمجھے کہ صاحب مسلمان تو بیچارہ دب گیا دب نہیں گیا مسلمان چپ ہو گیا چپ نہیں ہو گیا یہ مسلمان دیش کے لئے اپنی جان دے دے گا دیش کے لئے اور یو اینوں کے اندر آواز اٹھ گئی یو این ہیومن رائٹس کونسل نے مشورہ دے دیا بھارت سرکار کو امریکہ نے مشورہ دے دیا ہیومن رائٹس واج نے مشورہ دے دیا ساری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار این آر سی کی معاملے میں سوچے سی سی اے سی اے اے جو قانون منع شہریت تحمیم بیل اس کے بارے میں سوچے اور مسلمان اس دیش کے لئے ہیں بھارت سرکار کے ہر حکم کو مانیں گے لیکن اگر غلط ہوگا تو نہیں مانیں گے اس کو بالکل نہیں مانیں گے ہمیں اپنی عدالت پہ بھروسہ ہے اپنے راشترپتی پہ بھروسہ ہے اپنے پردان منتری پہ بھی ہمیں بھروسہ ہے ایسا نہیں ہے لیکن جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کی پالیسی غلط ہے اگر کانسٹیٹیوشن اور آئین کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو پھر ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم شانتی پور وقت پوراون بالکل نہتے ہمارے موں میں آواز بھی نہیں ہوگی لیکن ہمیں اتجاز ضرور کریں گے اور اپنے حق کے لئے اور اپنے دیش کے لئے